استفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ ابتغا وجہ اللہ ختم لہو بہا دخل الجنہ ومن صام یوما ابتغا وجہ اللہ ختم لہو بہا دخل الجنہ ومن تصدق بصدقت ابتغا وجہ اللہ ختم لہو بہا دخل الجنہ محترم ناظرین مسند احمد کی روایت پیارا رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ابتغا وجہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دخل الجنہ اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا وَمَن صَامَ يَوْمًا اِبْتَغَا وجہ اللہ اور جس نے کسی ایک دن کا روزہ رکھا ابتغا وجہ اللہ اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے روزے کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا تو ختم لہو بیہا دخل الجنہ تو شک جنت میں داخل ہوگا ومن تصدق بصدقت ابتغا وجہ اللہ اور جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا خیرات کیا اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اسی کے حالت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا ختم لہو بیہا دخل الجنہ تو شک جنت میں داخل ہوگا محترم ناظرین اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوا یہ بات معلوم ہوئی کی روزے کی حالت میں جو شخص مرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا روزے کی حالت میں اگر کسی کا خاتمہ ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو امام الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سنن نسعی کی روایت ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا اے اللہ کے رسول مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دے کہ جب میں وہ کرو تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکہ بس صیام فإنہو لا عدل لہو تم روزہ رکھو اس لیے کہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں یعنی عمل کے مقابلے میں اس کے برابر نیک عمل کے مقابلے میں اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص کو نصیحت کی کہا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو علیکہ بس صیام روزہ رکھو فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی احتمام کرو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسی لیے کہ کی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کیوں اس لیے کہ اس نے میری خاطر میرے خاطر مجھے خوش کرنے کے لیے اس نے کھانے کو کھانا اس کے لیے حلال ہے لیکن اس نے چھوڑ رکھا ہے پانی اس کے لیے حلال ہے وہ شہوت کر سکتا ہے جو اس کے لیے حلال ہے لیکن اس کو اس نے چھوڑ رکھا ہے اس لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا محترم ناظرین نماز روزہ صدقہ حج زکاة اس میں ریاکاری تو ہو سکتی ہے دکھلاوہ ہو سکتا ہے لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں روزہ نماز حج زکاة جو ظاہری ہے جسے فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان روزے کی نیت کرنے کے بعد وہ روزے کی حالت میں چلا جاتا ہے اور روزے کی حالت میں چلا جاتا ہے بند کمرے میں ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے اس لیے پانی اس کے لیے حلال ہے تو پانی وہ پی نہیں رہا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جس کے لیے میں نے پانی کو چھوڑ رکھا ہے کھانا اس کے لیے حلال ہے لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے جس کے لیے میں نے کھانے کو چھوڑ رکھا ہے محترم ناظرین اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا روزے کا عجر صرف اللہ کو معلوم ہے یعنی پیر رسول صلی اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا روزے کا عجر صرف روزے کا عجر روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا روزے کا عجر روزے کا عجر کتنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے گا کسی کو معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مبارک میں ماہ مبارک کے روزوں کو رکھنے کی توفیق اتا فرمائے اور کسرس سے تلاوت توبہ استغفار ذکر و عذکار کرنے کی توفیق اتا فرمائے گناہوں سے محفوظ فرمائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین